اسلام علیکم میں ہوں حسنان رضا اور یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے اللب میں ایڈمیشن لینے کے لیے کہ آپ کے داظر میں اللب کے لیے ایڈمیشن کس طرح لے سکتے ہو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اللب کے لیے ایڈمیشن کس طرح لینا ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل سمجھنے کے لیے اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کرنڈی وہ لازمی دیکھ لیں میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں تھوڑی سی جو نئے سٹیپس تھے اس میں ایک یہ تھا کہ آپ کے بعد آپ نے اگر انٹر کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے لیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور اس میں آپ نے فیفٹی مارکس دینے ہیں ایک سٹیپ یہ بتایا تھا دوسرے سٹیپ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کیدہ زنگ کی اپنے افیشل ویب سائٹ پر جانا ہے اس میں ڈاؤنلوڈز میں جا کے آپ نے ایڈمیشن فارم اور جلان فارم دونوں ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور اس کے لیے ان کو فیل کر کے آپ نے ریسٹر آفیس کے لیے دریج دینے ہیں نیکسٹ ہم نے جو ڈسکس کرنا تھا وہ اللپ ایڈمیشن کے لیے یہ تھا کہ آپ کا جو لاس ٹائم میرٹ کتنے مارکس پر رکھا ہے کتنی پرسٹیں لاس ٹائم کتنے پرسنٹیج تھی میرٹ کی اور اس کی فیس آپ کو کتنا بے کرنی ہوگی پر سنوڈز کے لحاظ سے تو یہ دو باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سے پتا ہونا جائیے تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں اور آپ کے جو ٹائم ہیں وہ ویسٹ نہ ہو لاس ٹائم آئے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسی کے اوپر اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لاس ٹائم جو اوپن میرٹ کے لیے جو لاس ٹائم میرٹ رکا تھا وہ تھا ایٹی سکس پرسنٹ پر اور اس کی جو فیس تھی وہ فرس سنسٹر کے لیے ایڈمیشن فیس ملا کے جو ہے وہ ففٹی سکس تاؤزنٹ ہے اور جو سیکنڈ تھرڈ فورت اور اسی طرح جو آپ کے پورے دس سمسٹر ہیں آپ تھرٹی فائیو تھاؤزنٹ پر سمسٹر پہ کرو گے اس کے علاوہ اگر آپ کا ایڈمیشن سیلف پہ ہوتا ہے تو سیلف کے لیے ہمارے سیلف کے لیے جو میرٹ لاس ٹائم رکا ہے وہ ہے ایٹی سے ایٹی سکس پرسنٹ اور اس کی جو فیس ہے وہ ایٹی نائن تھاؤزنٹ پرس سمسٹر میں آپ کو پہ کرنے پڑے گی اور ہو سکتا ہے یہ فیس اب ریوائزڈ ہو جائے کیونکہ پہلے تو جو لاس سمسٹر گزرا ہے اس میں ایٹی نائن تھاؤزنٹ سکس نے پہ کی ہے سیکنڈ سمسٹر سے سیلف کے لیے سینٹی تھاؤزنٹ پر سمسٹر آپ کو پہ کرنا ہوگا اچھا اور اس میں ہمیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ جو ہماری میرٹ ڈسٹ کا جو فارمولا ہے وہ کس طرح بنتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایزیلی ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں میرٹرک کے لیے تھرٹی پرسنٹ مارکس آپ نے لینے آپ نے جتنے آپ نے میرٹرک میں مارکس کی ہیں ان کا آپ نے 30 till評 ویڈا ہے اور اگر آپ نے sequ czy fa czy decon کیا ہے یعنی انٹر میں آپ نے مارکس لیا ہے اس کے سیلی ٹی پر سنٹ لیے گئے دونوں کو دونوں کو 70% اور اس کا 30 about hundred پر سنٹ ہو گیا اس میں آپ نے دیکھنے کے آپ کی پر سنٹیج کیا بان رہی ہے اورس کا کمپیریزن کرنا ہے آپ نے لاسٹ يoto میرٹ کے ساتھ لہاست یار اوپن کے لیے ایٹی سکس اپن کے لیے آپ کا جو میریٹ تھا وہ ایٹی پے رکا ہے اور جو سیل پہ تھا وہ ایٹی سکس پہ رکا ہے اور جو سیلف کے لیے ہے وہ ایٹی سکس سے ایٹی تک آیا ہے تو اس کو دیکھ کے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے باقی کچھ ڈیٹیل ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا لیٹ ٹیسٹ کے لیے تو یہ ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے رہا ہوں آپ وہاں سے اس کو پڑھ کے اپنا اپلائی کر سکتے ہو اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ